سبسکرائب تو می چینل اور پریس بیل آئیکن لیٹس اپ ڈیٹس اور میری ساری گفتگو کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھئے ایک شیر میں کوزے میں جو ہے وہ سمندر بند کر دیا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی رغور کیجئے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان ہی تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تو زندگی کا سارا نور اور زندگی کا سارا جمال اس چوکھٹ سے ملا میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نبی نے زندگی کا حقیقی نور ہمیں دیا کیا ایک دن کے محفلے میلاد سے حق قطع ہو جائے گا آئیے اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا حد کیجئے یہ میلاد کا لفظ تو عربی زبان کا ہے اس کو اردو زبان میں تو یوم پیدائش کہتے ہیں اور انگلیش میں برتڈے کہا جاتا ہے کسی کی برتڈے پہ جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی برتڈے پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یوں ہی تو نہیں چلے جاتے جب تک وہ بلائے نہ تو کیا آج حضور کے میلاد پہ بن بلائے آگے کسی نے بلائے ہے تو آئے ہو نا اور دوسری بات جب کسی کی برتڈے پہ جاتے ہو کبھی خالی ہاتھ گئے ہو کہتے ہیں یار اس نے بلائے ہے تو پھر کوئی توفہ بھی تو لے کے جانا چاہیے اور توفہ بھی اس کے مزاج کے مطابق لے کے جاتے ہو بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو بورا ہے تو پھول لے جاتے ہو کوئی پڑا لکھا پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے تو کتابیں لے جاتے ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بورے کی سالگرہ پہ گئے ہو اور اس کی برتڈے پہ آپ کھلونے لے گئے ہو کبھی ایسا ہوا آپ کبھی ایسا نہیں کرتے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی برتڑے پہ جا رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے تو حضور علیہ السلام کے ملاد پہ آئے ہو تو کوئی توفہ حضور کو بھی پیش کرو خالی ہاتھ نہ لیانا کوئی توفہ پیش کرو توفہ بھی وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں یہ درہمو دینار میرے حضور کو نہیں چاہیے تو حضور کیسے خوش ہوں گے حضور سے پوچھ لیجئے تو وہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیا آج کے اس میلاد کے اجتماع میں آپ اہد کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اتنے زور سے کہو شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے تو اس زور کے ساتھ اس عظم کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا کہ بقیہ زندگی کے جو ایام ہمیں نصیب ہیں ان ایام کے اندر ہم حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے اور ان کا دیا ہوا نظام حیات سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں گے میں آش کے رسول کہلاتا ہوں لیکن میرا عمل بھی بتائے کہ میں آش کے رسول ہوں میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو بازار سے گزرنا والے شخص کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ دو نمبر مال نہیں دے گا اس لیے کہ یہ آش کے رسول ہوتا ہے اس لیے میرا عمل میرا رویہ میرا طرز زندگی گواہی دے کہ میں حضور کا غلام ہوتا ہوں میرے حضور نے تو کسی سے وعدہ کیا کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوا اور وہ جا کے بھول جاتا ہے حضور تین دن تک کھڑے رہتے ہیں تین دن تک کھڑے رہتے ہیں صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں تین دن کے بعد اچانک اس کا گزر ہوا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں تو یاد آیا یہ تو میرے سے وعدہ تھا شرمنتا ہوا لیکن میرے حضور نے صرف اتنا فرمایا تُو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا تُو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا اور میں نے خود کسی سے وعدہ کیا ہو کہ فلاں وقت میرے پاس آ جانا اور وہ دروازے پر آ کے بیل دے اور میں اندر سے کہوں کہ بیٹے کو بھیجوں کہ اس کو کہہو کہ ابو گھر نہیں ہے تو پھر صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا میں کچھ اور ہوتا ہوں میرا وعدہ بتائے میں عاشق رسول ہوں میرا طرز زندگی بتائے میں عاشق رسول ہوں میرا انداز حیات بتائے میں حضور کا غلام ہوں چوبنا میں مصطفی خانم درود از خجالت آبمی گردد وجود عشق بھی گوئت کے محکوم غیر سینہ اے تو از بھتا مانند دیر تانداری از محمد رنگو بو از درود خود میالا نامیو اور اس کا خلاصہ دو لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری